بڑا فیرڈی کہہ دیا ہے کہ we will give you the numbers جہاں تک کہ وزیراعظم بنانے کا معاملہ ہے اور یہ بھی ایک عجیب complicated situation ہے کہ اگل تک عوام کو نواز دینا تھا اب شباز کو دینا ہے تو کیا یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پرائم مینسٹرشپ جو ہے شباز شریف صاحب کے پاس ہی آئے گی اور دوسرا یہ جو اس کی قویڈ پرو کو آگر کوئی ڈیل بن رہی ہے کہ سپیکر، نیشنل اسیمبلی اور اس کے بعد سیڈیٹر، سوری، ٹیرمن سینٹ یہ سب عہدے بھی آپ رکھیں گے چاروں طرف سے گوڈنرز بھی آپ کھڑے کریں گے so is that fair کیونکہ آپ بوسری بڑی جماعت تو امرج تو نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ہے دیکھئے جو سوالات ہیں اس ایلیکشن کی پیرنیس پر وہ تو اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم نے خود میں خود جو ہمارا سینٹر الیکشن سیل کا اس پر دیکھ رہا تھا اور میں روز بھیج رہا ہوں اب تک میں بھیج رہا ہوں جو شکایات ہیں اور جو مطلب بیقاع سیاں اس پر ہیں تو اس کے اوپر تو سوالات ہیں لیکن اب یہ کہ ایک حکومت ہمیں بنانی ہے کیونکہ سیچوئیشن بلکل آپ سے جا رہے گی وہ امریکی کی سیچوئیشن تو اس لیے ہم نے بتاہ کیا پی ٹی آئی نے ہم سے بات نی کی پتیوں نے ایک بہت ہی اکارت آمیز جو پہ ہر لیا کہ ان سے ہم پاتھ رہے ہیں اچھا آپ اگر یہ تین بڑی جماعتیں جن کی ریپیزنٹیشن آئی ہے ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کس سے بات کریں گے شاید اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز چل لی ہوتی ہے کیونکہ ان کا ہمیشہ سے نظریہ یہ ہی رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے صحیح خیال ہے بہرحال یہ جو کچھ بھی صورتحال ہے اس میں ہمیں فیصلہ کیا کہ ہم سپورٹ کریں لیکن خود حکوم عرق کا حصہ نہیں بنے اور اس کی وجہوہات ہیں کہ یہاں کیا کہ ایٹھو لیجیبیسی پر کوئی سپڑکت ہی رہے ہیں دوسرے یہ کہ ہمارا جو آشی پروگرام ہے میشہ پر میں ہمارا پروگرام ہے ٹین پوائنٹ سے کہتا ہے اس کو ہم نے کہا تھا اور جو کہ ہم سوبہہ سین کے اندر چلاتے رہے ہیں وہ فلیش کرتا ہے اسٹیبلی کے پروگرام سے آجی بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے خoting آ Arrow اور ہر وہ چیز سپورٹ کرے کہ جو ہمارا چیز دکھر کرتی جیسے کہ زمانداری ہوتی ہے پھر اس میں جب آپ کو آمن کانا اس جب آپ شہر جاتے ہے تو اس کی جیجا ہم آہدام کریں پارلمنٹے در یہ مسائل جانتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم پریشا ٹات سکتے ہیں وہ ہم ٹھکومت رہے ہیں